ہاو ٹو ڈیوائیڈ ون بائی فائف ہنڈڈ تو اس کو دوستوں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں پہلے آپ کو دیکھیں لکھنے کے طریقے پتا ہونا چاہیے یا آپ کو ایسا لکھا وہ بھی مل سکتا ہے سب کا مطلب ایک ہے یعنی ہمیں ایک میں پانچ سو کا بھاگ دینا ہے دیکھیں آپ کہیں گے یار کیا کروں میں بلکل سمپل ہے آپ بھاگ کب دے پائیں گے پہلے اس بات کو یاد کریں پانچ سو کا بھاگ آپ کو دینا ہے تو وہ چوٹ سنکھیا بنیں گے وہ کیا ہونے چاہیے یا تو پانچ سو سے بڑی کیا ہونے چاہیے پانچ سو سے بڑی یا پھر پانچ سو کے برابر ان دو ہی کنڈیشن میں آپ بھاگ دے سکتے ہیں یعنی پانچ سو سے چھوٹی سنکھیا اس میں آپ بھاگ نہیں دے سکتے ہیں پہلے ہم کیا کریں گے بھاگ دینے کے لیے اس کو بھاگ دینے یعنی بنائیں گے یعنی اس کو ہم پانچ سو سے بڑا بنائیں گے پانچ سو سے بڑا بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر پوائنٹ لگاتے ہیں جیسے یہاں پوائنٹ لگاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک زیرو لکھ سکتے ہیں دھیان رکھیں بھاگ میں پوائنٹ آپ کو کیا عنومتی دیتا ہے ایک زیرو لگانے کے عنومتی دیتا ہے پھر بھی یہ دس ہی بن رہا ہے پانچ سو سے بڑا نہیں تو ہم یہاں پر ایک زیرو لکھ سکتے ہیں تو یہاں 0 100 بن رہے یہ بھی 500 سے بڑا نہیں پھر یہاں 0 یہاں 0 ایک ہزار آ گیا 500 سے بڑا ہے ٹھیک ہے پانسو کو ایسی کونسی سنخیہ سے گناہ کریں کہ ہزار سے بڑا نہ ہے دیکھئے پانسو کو جب آپ ایک سے گناہ کرتے ہیں پانسو آ رہا ہے جو اس سے بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس سے ایک بڑی سنخیہ لے کر دیکھیں گے ایک کے جگہ ہم دو لے کر دیکھتے ہیں کتنا آ گیا یہ بھی آپ کا اس سے بڑا نہیں ہے اگر تین لیتے ہیں تو آپ کا ازار سے بڑا آ رہا ہے یا ایسے سمجھ لو دو لینے پہ یہ ازار خود آ گیا تو بھاگ کتنی آر چلا گیا دو آر جس سنخیہ سے ہم نے گناہ کیا اتنی آر بھاگ جائے گا کتنا آ رہا ہے ازار آ رہا ہے پھر اس کو گھٹا ہے کیا آ گیا 0 یہ جو سنخیہ بنی ہے یہ کیا ہے بھاگ فل ہے یہ جو 0 ہے یہ آپ کا سینس فل ہے ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر بتائیں